میں آپ کو بتا تھا ہوں کہ لوگ طریقہ ایک آر میں کیوں علچتے ہیں کوئی کہہ گا یوں کر لو کوئی کہہ گا یوں کرو کوئی کہہ گا یوں کرو کوئی کہہ گا یوں کیوں کیا وجہ ہے کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے تجربات کی بنیاد پر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر ہمارا تجربہ یہ جس کا جو تجربہ اس کا وہ عمل جس کا جو تجربہ اس کی رائے ہماری راہ ہے کہ یوں کرو ہماری راہ ہے کہ یوں کرو ہماری راہ ہے یوں کرو یہ بات یہ دیکھنا کہ دنیا کے کام تو تجربات پر چلیں گے کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے کہ اس کے کام تجربات پر چلیں گے اور دین باقی رہنے والا ہے کہ دین کا کام تجربات پر نہیں چلے گا دین کا کام تو سیرت پر چلے گا دین کا کام سیرت پر جیان تجربے پر نہیں کیونکہ تجربات ختم ہونے والے ہوتے ہیں سب تجربات حادث ہیں جسی کے تجرباتaf لوگوں کے وہ تجربات حادث ہیں یعنی ختم ہونے والے ہیں آج کا جو تجربہ ہے لوگوں کا کل وہ تجربہ نہیں چلے گا بلک mechanism کو کہیں گے töjo där کہ پہلے والے بے وقوف تھے یوں نہیں یوں کرو اب دیکھیں دوائیں مشینیں چیزیں پس لی ختم ہو رہی ہیں نئی آ رہی ہیں پس تجربہ فیل ہو گیا اب نئی تجربہ نئی تجربے نئی چیزیں زمانہ بدلے گا ان کے طریقے بدلیں گے زمانہ بدلے گا تو ان کے ان کے طریقے بدلیں گے یہ اصول دنیا کا ہے دین کا نہیں ہے یہ اصول دنیا کا ہے دین کا اصول یہ دین کا اصول یہ نہیں ہے لا تبدیل لخلق لا ذالک الدین الخیم کہ اللہ کے ذاقتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے دین اور دعوت یہ اللہ کا ذاقتہ ہے دین اور دعوت یہ اللہ کا اللہ کا ذاقتہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو میں نے آج کیا بہت جنیازی باتیں کہ کام کے طریقوں میں اختلاف ہوگا جب کام اخریک اپنے تجربے پر کرے گا کہ نہیں کام کو صیرت پر لاؤ کام کو صیرت پر لاؤ کیونکہ صحابہ اکرام کا کام صحابہ اکرام کا کام ان کے زمانے کے لئے نہیں ہے صحابہ کا کام قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت کے لئے ہے یہ مستہ ہو یہ تو زمانے کی بات ہے امام مالک فرماتے تھے کہ اس امت کے بعد والے صدر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نہیں کیا ہے اس طرح آنا ہوگا میں نے عرض کیا کہ ہدایت کے رات سے متعین ہے اس کے مخفوص طریقے ہیں ہم ان طریقوں کے پابند ہیں رواج ان طریقوں سے ہٹائے گا کیونکہ رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں سنت کے طریقوں میں مجاہد آئے سنت طریقوں میں مجاہد آئے ہدایت مجاہدے پر ہے رواج پر اور راحت پر نہیں ہے ہدایت کو وعدہ کی پر ہے مجاہدے پر ہے سہولت پر رواج پر نہیں ہے میں اس کو واضح کرتا ہوں دین کی رشعہ اشاعات کے لیے آسان آلات اور ذرائع اور مشینیں اس زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں حالکہ وہ دین کی اشاعات کیلئے نہیں ہیں وہ تو دنیا کیلئے ہیں میں نے سنت داوں کی لوگ یہ تو آسان ہے یہ آپ اتنا خرط کر کے اتنی دور جائیں بات لے کر آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے سارے دنیا میں پہنچا کرتے ہیں یہ آسان ہے یہ آسان ہے یہ آسان ہے اور بلکل بے اثر ہے جہاں سمجھتے تھے جس چیز کے پیچھے جس چیز کے پیچھے انبیاء اور صحابہ والا جہود نہیں ہے وہ بات بلکل بے اثر ہے وہ بات بلکل بے اثر ہے وہ بات بیٹھے بے اثر ہے وہ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے عمل کو لے کے جانا تبلیغ ہے جہاں عمل لے کے جانا تبلیغ ہے بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے تو میں نے آج کیا کہ رواج اور سنت رواج کے طریقوں میں سہولت اور سنت کے طریقوں میں مجاہد آجائے تو ہدایت کے وعدہ مجاہدے پر ہیں سہولت پر نہیں ہے ہدایت کے وعدہ مجاہدے پر ہیں سہولت پر نہیں ہے کہ یہ آسان ہے یہ کرو یہ مشکل ہے کہ کرو جتنی بھی سنتیں ہیں عبادات کی لائن سے اور معاشرے کے لائن کی اور ضروریات کی لائن کی وہ سب اس لئے ختم ہو رہی ہیں کہ رواج غالیب آ رہا ہے سنت پر تو جس طرح کھانے پینے کی سنت پر رواج غالیب آ رہا ہے نا کہ اس طرح دعوت کی سنت پر بھی رواج غالیب آ رہا ہے یہ میں ارزم میں جاتا ہوں دعوت کی سنت پر بھی رواج غالیب آ رہا ہے یہ کیا ضرورتی فرنے کی بعض کے پہنچانے کے درائے باطان ہو گئے ہیں سہولت ہو گئی ہیں کیوں مشکل آسے اختیار کرو سہولتے اختیار کرو دین کا پیغام ہر جگہ پہنچ سکتا ہے آپ کو جانکی ضرورت نہیں ہے حضور اکرام صلی اللہ علی Wayne اپنی باری میں پیغلل چلتے تھے سواریاں کم تھیں سواریاں کم تھی سفر جیادہ تھے سواریاں کم تھیں نکلنے والے جیادہ تھے یہ نہیں کہ سماغ ہے یہ نہیں سواریاں اتنا سفر کرے نہیں سواریاں کم لکنے والے جیادہ ایک سفر میں ایک سواری بڑھتین آدمی تھے آپ کے ساتھ دو صحابہ اور اپنی باری میں پیغلل چلتے تھے کہ نہیں میں اس راستے میں پہلے چلوں گا کیونکہ مجھے بھی اس راستے کی ضرورت اس کی آپ سے ضرورت ہے چھے صحابہ کے دن میں ایک سواری ہوتی تھی باری باری سوار ہوتی تھی ایک سواری اور چھے صحابہ ایک وقت میں ایک سوار ہوتا تھا بس سنو چھے صحابہ اور ایک سواری میں اب جد آتا ہوں کہ جب اتنی تنگی پیش آ رہی تھی اتنی پریشانی تھی تو اللہ نے یہ آلات کیلئی پیدا کیے ہم آپ کی وقت کو پہنچا دیں گے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں کرو اس حمال کیوں شکر میں پڑھتے ہو مہا علیہ السلام فرماتے تھے کہ رواضی طریقوں کے استعمال سے رواض ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا میں نے ایک باتہ دیکھتی ہے کہ حاجت کے برا ہونے حاصل نہیں ہے یہ تبایت سنت حاصل ہے اس کی چھوٹی سی مثال ہے جاگر سنجھنا آج آئے بات کہ دانت آپ کو جائیں گے مصلاق سے بھی برش سے بھی تو برش مصلاق کا بدل نہیں ہو سکتا برش مصلاق کا بدل نہیں ہو سکتا وہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے ہاں اس کو جاننا چاہیے ورنہ شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہے یہاں کہ تبلیخ کا کام کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے آج اس طرح چاہو کام کرو کیونکہ ہدایت چاہیے یہ چاہیے ہدایت بہت راستے ہیں کیونکہ مخصوص طریقہ نہیں ہے حالانکہ ہے مخصوص طریقہ ہے اور وہ طریقہ صاحبوں کے دمانے کے لیے نہیں ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے جاننا چاہیے اسے کہ جب وضو کے مسواق وضو کے ساتھ مسواق کا کوئی متبادل نہیں ہے مسواق کی سنت ہے حالانکہ دانت آپ بلتاکتے ہیں برش سے بھی لیکن مسواق کی سنت ہے کہ جس طرح وضو کا ایک جن مسواق موسکا پہ بدل نہیں ہے تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ بھئی زمانے بتاؤ کام کیسے ہوگا یعنی کام زمانے کے اعتباس سے نہیں ہوگا بلکہ زمانہ کام کے اعتباس سے جلے گا اور زمانہ کام کے تابع ہوگا کام سمانے کے تابع نہیں ہوگا یہ ایک گنیادی بات ہے اس لیے سمجھنا چاہیے کہ دعوت کیسے کہتے ہیں دعوت کیسے کہتے ہیں کہ دعوت کے وہ صحابہ اکرام کا وہ مخصوص طریقہ محنت ہے وہ ایک مخصوص طریقہ محنت ہے جس کے ذریعے ہدایت عام ہوتی ہے اور جس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے جس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے وہ مخصوص طریقہ ہیں موسیقی